اسلام علیکم پرینٹس میں ارم نعیم اور آپ سب خیریہ سے ہیں ہم بھی خیریہ سے ہیں اور موسم کچھ ایسا آج بہت خوبصورت ہو رہا ہے ہوا چل رہے ہیں بہت بہترین اور بچے جو ہیں سکول جانے کی تیاری میں ہیں اٹھے میں ہیں بہار جو ہے اتنی اچھی ہوا چل رہے ہیں کہ دل چاہ رہا ہے مہین پر جو ہے میں چیر ڈالوں اور بیٹھ جاؤں اٹھو ہی نہ اور اندر تو اچھا نہیں لگ رہا مدیہہ جو ہے ابھی لیٹی ہوئی ہیں آیاں اٹھ گئے ہیں مدیہہ اٹھو بیٹے اور آج ہے بہائی ڈریس کیونکہ آج ہے سیٹرڈے تو ہم مہین کی ڈریس پر پریس کرنے جاری ہوں الحمدللہ لائٹ جو ہے ٹھیکی ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے منہ تو بہت پریشانی تھی کل سارا دن لائٹ اور پانی نہیں تھا دیکھتے ہیں چلی آئیے مدیہہ کو اٹھاتے ہیں مدیہہ جو ہے بہت مشکل سے اٹھتی ہیں لادو لادو اٹھ جاؤ بیٹا ٹھیک ہے اٹھو تو فرنٹس سب اٹھ گئے ہیں بس عبداللہ سو رہے ہیں مدیہہہان گئے ہیں سکول اور ایچلی رات ایسا ہوا کہ ہمارے زین کے کل ٹھیکے لگے تھے انم کے بیٹے کے تو اس کو بخار بہت تیز ہو گیا اس کو میڈیسن میں دی ڈاکٹر کو بھی دکھا ہے اس کے بعد بھی اس کو فیور بہت زیادہ تھا اور پھر رات کو کوئی ڈیڑھ بجے قریب اس کے دماغ کو بخار چھڑ گیا اور پھر دورے وغیرہ پڑھنے لگے ہم پھر رات ہی اس کو ڈاکٹر کے لے کر گئے تھے اور اب بس وہ ٹھیک ہے خیریت سے ہے اب میں نیچے جاؤں گی تو تب دیکھتے ہیں اور پھر ہم اب دوبارہ سو گئے تھے پچوں کو بھیج کر کیونکہ ہمیں رات میں اٹھ بہت دیر تک ہم جاگتے رہے ہیں اب ہم اٹھ گئے ہیں ٹائم ہو رہا ہے دس دس بجے ہیں لیکن آج دھوپ اگرہ نہیں ہے بہت اچھا سام آسم ہو رہا ہے عبداللہ عبداللہ اٹھو منے عبداللہ تو فرینٹس اتنے عظیم آتے ہیں یہ آتے ہیں تو ہم اپنے دھوم کی صفائی کرتے ہیں تو فرینٹس پس جو ہے ہماری صفائی بھی ہماری صفائی بھی نمت رہی ہے اور بس سب اٹھ گئے ہیں نیچے بھی دیکھتے ہیں نیچے بھی سب اٹھ گئے ہیں اور جو ہے اب بس ناشتہ بنائیں گے ناشتہ کریں گے نیچے جا کر ابھی تو تھوڑا اور کام ہے ذرا سا کیونکہ وہ عظیم باہر گئے تھے ابھی عام وغیرہ لائے ہیں سیزن آؤٹ ہو رہا ہے عام کا بھی کبھی پہلے وہ بھی کام کرنا ہے جو ہے ابھی جو ہیں یہ بہت لے بھنے سے رکھیں ہوئی ہے رات رات میں اتنی خالی ہو گئی گرمی زیادہ ہو رہی ہے تو پانی کی زیادہ پیوز جا رہا ہے اور یہ جو ہیں عام ہمیں ہمیں واش کرتے رکھوں گی میں نے بھی بھوجیا تھا ہی بہت زیادہ چپ چپ سے ہو رہا تھے یہ ایسے آنے لگے ہم کالے کالے ملک کے کیونکہ یہ بس انڈ ہے چوسہ ہے یہ چوسہ سب سے انڈ میں ہی سٹارٹ ہوتا ہے اور بہت میٹھ عام ہوتا ہے یہ ابھی اس سے پہلے جو لائن تھے وہ بہت اچھا نکلا مطلب میٹھے میٹھے سے نکلے تھے اور اس سے پہلے جو لائن تھے وہ ساری تھیکنے پڑے تھے وہ سب خلاب نکلے تھے میں یہ دھوکہ رکھ دوں ہی اور اتنے یہ سوکیں گے پھر فریز میں لگا دوں گی میں انہیں کچھ گندے تو رکھیں نہیں جاتے فریز میں بس یہ سب کر دوں اور یہ بوتلے وغیرہ یہ بھر لیتی ہوں پھر اس کے بعد نیچے جاؤں گی کیونکہ نیچے چلی جاتی ہوں تو پھر میرا کام اوپر کا دہ جاتا ہے بہت زیادہ اوپر کا دھوکہ کام ہے وہ نہیں ہو پاتا اب پہلے میں اوپر کا ہی کام نیٹھا ہوں گی پھر میں نیچے جاؤں گی تو فرینٹس ہم آئی سفائی بھی ہو گئی ازیم بھی اٹھ گئے ہیں اور عبداللہ بھی اٹھ گئے ہیں سو کر اور آجو عبداللہ بھار آجو بیٹا سب کام ہمارے سب کام ہمارے سب کام ہمارے سب کام ہمارے نیچے جانے ہیں اور میں یہاں کی بھی سب کر دیا ہے سب کام ہمارے سب کام ہمارے سب کام ہمارے اب یہ سامان جائے گا نیچے اور عبداللہ بھائی کو کراتے ہیں برش کرو گی منہیں نہیں ٹھیک ہے چلو آہ میرے بیٹے کا پانڈا چلو برش کر لو اب عبداللہ بھائی کو کر رہا ہے برش کرو منہیں میں کرا دوں چلو میں کرا دوں ٹیت کھولو اپنے ایک منٹ پکڑو تو دیکھیں ہمارے عبداللہ نے برش کر لیا ٹیت دکھاؤ میں اپنے ٹیت دکھاؤ شاباب چلو تو آپ جو ہیں ہم نیچے جا رہا ہیں آو عبداللہ کیا ہوا پکڑو آپ کو برتن پکڑ لو تو آپ جو ہیں ہم نیچے جا رہے ہیں منہیں میرے ہاتھ میں برتن ہے کیسے آو گے آپ یہ لے لو آپ میرے گود میں آ جاؤ چلو آ جاؤ آ جاؤ منہیں پرینڈز ہم آگا ہیں نیچے کیچن میں پاپا کی شائے بن گئی ہے امی نے بنا دی ہے اور ہم نے براد برتن دو کر رکھتی تھے سب کلین کر کر اب ان کا پانی نکل گیا ہے اور ہم انہیں کبر میں لگا دوں گے اور بناتی ہم چائے ناشتہ بکرا تو پرینڈز ہمارا جو ناشتہ ہے وہ اور موس نے مٹ چکا ہے بس یہ تھوڑے بہت برتن ہوئے ہیں اور بس سپائی کا بھی کام چل رہا ہے اس کے بعد ہم کھانے کی تیاری کرتے ہیں کھانے میں آج ہم لوکی بنائیں گے اور لوکی سے چاول بنائیں گے تو بس یہ کلیننگ کا ایک بار کام نہیں مٹ جائے پھر ہم کھانا بناتے ہیں تو فرینڈز ہم آگئے ہیں انہم کے روم میں اور یہ ہمارے زینہ زینہ کی ہو رہی ہے طبیعت خراب ان کی رات بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی کیونکہ یہ ٹھیک ہے یہاں پر لگا ہوا ہے یہ چھونے بھی نہیں دے رہا ٹچ بھی نہیں کرانے دے رہا ہے کھالو آپ بیٹا اور عبداللہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے تھوڑا سا ہلکا ہے بخار زین اور عبداللہ دونوں ایک دوسرے سے کھیلتے رہتے ہیں زین بھی خوش رہتا ہے عبداللہ کے ساتھ ٹیکہ لگنے کی وجہ سے اس کو بہت تیز بخار ہو گیا اور پھر بخار وہ دماغ کو چڑ گیا تھا رات ہی لے کر جانا پڑا فوراں ڈاکٹر کے بچے کو عبداللہ تو فرینڈس یہاں پر ہماری لوکی جو ہے ہم نے بنانے سٹارٹ کر دی ہے اور اس میں بن رہے ہیں ہماری چاول چاول کا پانی ابھی کھول رہا ہے اور ہمارا یہاں کام بھی اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے بس لوکی چاول بن جائیں گے اتنے بچے آ جائیں گے تو یہ لنچ کی بھی جلی سے تیاری ہو جائے گی تو یہاں پر مدیہ اور آیاں بھی آ گئے ہیں اسکول سے اور دونوں بس اب ڈریس چینج کر کے کھانا کھائیں گے چلو بیٹا ڈریس وغیرہ چینج کر لو تو فرینڈس ہمارا لنچ وغیرہ ہو گیا ہے اور مدیہ ہو رہی آیاں یہ رہے ہیں آیاں ادھر ہو بیٹا تھوڑا سا کیا کر رہے ہو اور آج جو ہیں یہ جو ووچ وغیرہ ہیں یہ دیکھی جا رہی ہیں کہ اس میں کیا کمی ہے کسی کا جو ہے بینڈ خراب ہو رہا ہے کسی کا کچھ وہ سب جو ہیں آج ٹھیک کرائیں گے عظیم اور جو ہے آج جو ہے دوب اگر ابھی خیر ہو رہی ہے ایسی ہو رہی ہے توس سے اور بچوں نے اسکول سے آ کر یہ حال کیا کہ ڈریس وغیرہ کہیں کہیں پڑی ہے بس اب یہ میں شام میں مشین لگاؤں گی ڈریس وغیرہ جو ہے کلین کروں گی جو ہے بس جو کام ہے جیسے کھانا تو ہو گیا تھا تو سویٹ میں اب ہم مینگو لیں گے بیٹا دو تین مینگو نکال کلا دے نا تین ریاو نکال دے تو ہم جو ہے میں عظیم سویٹ میں مانگ رہے تھے بنکے مینگو ہیں مینگو لے لینا اب میں انہیں کٹ کر دے رہی ہوں تو فرینڈس میں نے جو ہے یہ کٹ کر لی ہیں اور اب ہم یہ کھانے جا رہے ہیں تو فرینڈس یہاں پر عبداللہ اور مدیحہ دونوں ہی سو رہے ہیں اور شام کا وقت ہو گیا ہے میں بھی سو گئی تھی آج اچھے سا موسم ہو رہا تھا تو نینڈ آگئی تھی اور اب میں اٹھ گئی ہوں ایک گھنٹے کے نینڈ لی ہے میں نے اور اب میں چاہ بنا رہی ہوں چاہ برنے میں نے لگ دی ہے اور ایان میں سو رہی تھی تو ایان نے چاہ بنائی ہوگی تو ایان نے برتن وغیرہ کٹے کر دی ہے اب رہا ہے میں روم میں سے بوتلے کٹے کر لائیں ہوں جو خالی ہو گئی تھی اور بھی ہیں اور بھی لاتی ہوں تو چار بوتلے جہاں ہماری کھٹے ہو گئی اور موسم کا جہاں کچھ ایسا حال ہے کہ بہتی صبح سے بہت اچھی ہوا چل رہی ہے اور دلچارہ ہے کہ بہار ہی بیٹھ جائیں دیکھیں گا بہت خوبصورت سا موسم ہو رہا ہے یہ یہاں پر بچوں نے ڈریس رال دی ہے اتار کر اور میں سب واش کرنے جا رہی تھی سارے کپڑے کھٹے کر رہی ہوں اور سب واش کرتی ہوں گہرے کپڑے اور یہاں پر بھی رہیں میں لے کپڑے یہ سب اٹھا لیتی ہوں اور یہ سب واش کرنے کے لیے اور دروازہ بہت ہاڑ چل رہا ہے یہ میری جہاں کپڑے بہت سارے ہو گئے ہیں مطلب دھونے کے کپڑے اور کپڑے دھونے کے لیتے ہیں کپڑے دھونے کے لیتے ہیں لیکن اوپر جہاں وہ رکھے ہوئے ہیں اور پانی جہاں وہ میں نے بھری لیا ہے اب میں کپڑے دھون گی پھر تھوچ دیر بعد نیچے بھی جائیں گی چائے وگرہ پکر موسم کے حال چائل بھی بہت اچھا ہونا ہے یہ ہماری گلی میں بھی چہل پہل ہو رہی ہے بہت اچھا سا موسم ہے شام کے وقت بہت اچھا ہو جاتا ہے اور چھنک بزار میں جو ہے مارکٹ ہے مارکٹ لگ رہی ہے ادھر سے دکھا کر لائیں گے ہم آپ کو مارکٹ تو فرینڈز میں نے کپڑے اس میں ڈال دی ہیں اور عبداللہ اٹھ گئے ہیں چلو بیٹا میرا گود میں آ جاؤ تو فرینڈز یہاں پر ہماری شائع بھی بن کر تیار ہو گئی ہے ہم نے مقام کیا اور عبداللہ کو یہاں ان کی فیبریٹ جگہ بٹھا دیا ہے اور چاہ شاہ بن کر ریڈی ہو گئی ہے آج رہا ہے آیاں بن رہے ہیں بوتلے عبداللہ بھی بیٹھ گئے ہیں عبداللہ چاہ ہماری چاہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے بس بن کر اور اب میں یہ نکال رہی ہوں تو فرینڈز آج سیٹرڈے مارکٹ ہے تو یہ بارکٹ کا بزار ہے یہاں پر اس طریقے سے بھرتا ہے عبداللہ عبداللہ یہاں پر لٹکے پڑے ہیں آیاں آ رہے ہیں آزان ہو رہی ہیں ٹوشن کی تیاری کرو فٹا فٹ اور میرے کچھ یہ برطن ہوگا ہے تو میں واش کر دیتی ہوں اور کپڑے دیکھتی ہوں کھانے کی کیا تیاری ہے یہاں کا ہو گیا تھا اور یہ برطن جو ہے نیچے کے اوپر آگئے ہیں اب یہ جو ہے میں سارے ہی نیچے لے کر جا رہی ہیں چلو بیٹا چلو عبداللہ تو فرینڈز ہم آگئے ہیں نیچے برطن بھی لیا آئے ہیں بس اب بنائیں گے جو بھی بنے گا اور ابھی ہمارے برطن جو ہے یہ لگا دیں گے اور عبداللہ مانگ رہے ہیں کیا چاہیئے آپ کو پہلے بتاؤ جو ہے یہ جو ہے ہمارے ادنان بھائی آئے ہیں اور انہوں نے ایک نئی بائک لی ہے بھیا نے انہیں برڈے پر گفت دی ہے تو یہ جو ہے بائک ہے ادنان بھائی کی تو عبداللہ بھی بیٹ گئے ہیں اور ادنان بھائی تو یہ جو ہے نیو بھائک لی ہے بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاء اللہ بھائک لی ہے عبداللہ ہمارے ہاں آیا ہے شانو بھائی یہ شانو بھائی یہ شانو بھائی جو ہے یہ گریل کا کام کرتے ہیں جو ہمارے گھر میں گریل کا کام ہوا ہے یہ سب شانو بھائی نے کیا ہے یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں ہمارے گریل کا عبداللہ جا رہے ہیں ماما کے ساتھ رائٹ پر نیو بھائک رائٹ تو یہ ہیں زین اور زین کے پاپا زین کی ہو رہی ہے طبیت خواب تو یہ اپنے پاپا کے پاس زیادہ رہتا ہے ہاں تو تو زین کے جیسے ہم نے ٹکے لگائے لیے ٹکے لگتے ہیں سلساری تو اس کے لئے سے زین کو گفارت بہت نہیں ہو جاتا ایک سو دو ہم نے دوائے لوائی اب زین کو جاتے ہیں اور پیرا بھی سوجی رہا ہے زین کا تو فرینٹس آج ہم بنا رہے ہیں پانیر اور پانیر جو بنا رہے ہیں وہ انم بنا رہے ہیں انم یہ رہی اور آج ہم بنائیں گے شاہی پانیر اچھ ٹھیک اور یہاں پر ہمارا آٹا بھی گھن کر تیار ہو گیا ہے اور بس سبزی بھی بنا رہی ہیں پانیر پانیر سبزی بھی پانیر 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 بس سبزی بھائیں پانیر چکل دن پانیر پانیر وہ ابھی دھولی رہے ہیں لیٹ نائٹ تک دھولیں گے اور موسم جو ہے بہت اچھا ہو رہا ہے بہترین ہو رہا ہے گلی میں زرہ سونسان ہے چلی اندر سلتے ہیں ایان جو ہے اپنی پڑھائی کر رہے ہیں ابھی عبداللہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور مدیہ بیٹھی ہوئی ہے تو گائز ابھی دودھ ہمارا بوائل ہو رہا ہے اور ہم اس بلوگ کو کرتے ہیں اندر ملے جلدی نیکس بلوگ میں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور آپ کو ہمارے بلوگ کیسے لگتا ہے پلیز کمنٹ کریں ہمیں بتائیے ہم اس سے اور بیٹر کریں گے اور تب تک کے لئے اللہ مزبائے اللہ مزبائے لگا لگا